آج کی ویڈیو میری ہے امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے پر دن با دل جو بھٹتی بھی اس بریشی آرہی ہے one way or another, another directly or directly چاہے وہ فطرے کے طور پر ہو اور ہمارا main جو ہمارا clear enemy اکران کی مطابق ہے شتان شتان کی آرات ہے وہ بھی میڈز لیتا ہے وسیلت لیتا ہے کام کروانے کے چاہے وہ نفسی ہو سب سے بڑا دنشورہ کا نفس ہے ایک مسلمان کا انڈیویجویلی چاہے وہ نفس ہو یا پھر کسی اور کوئی پارٹی ہو کوئی قبیلہ ہو کوئی religion ہو کوئی بھی اور کوئی institute ہو کوئی گروپ ہو تو اس انسان دا کریئر enemy ہے شتان اور حق کی بات جب بھی ہوگی شتان کو one way or another کوئی کوئی شکرے گا ہی کرے گا الفیکٹ زیادہ کرے گا ٹھیک ہے چاہے وہ فطروں کے دور بنا چاہے وہ فطروں کی وفرتضات ہو جائے یا پھر ڈرنٹ اٹیک ہو جائے اس طرح کے کارٹونز وغیرہ بنج رہے ہیں دوزباللہ یا پھر اس طرح اٹیکس ہو رہے ہیں لیکن سوال ہی آتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں اس کا solution کیا ہے کیونکہ protest کرنا solution لی ہے صرف ایک expression ہے اظہارِ محمد ہے اظہار ہے اس انچینلڈ غصے کا یا جذبات کا protest پہ جاتا ہے کیونکہ یہ بات پر غصہ اور جذبات آئے ہوتی ہے تو مجھے سمجھے ہی کیونکہ دکھا لے وہ بندہ ہٹ سامنے آیا ہے ٹھیک ہے اللہ تو کیا کریں protest صرف ایک expression ہے دیکھ ہے اللہ کوئی solution نہیں ہے اور solution کوئی short term ہے بھئی دی solution long term ہے سارے ہیں long term solution کیا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمد رسول کو قرآن سے رسول اللہ کی سیرت سنت حدیث سے قریب لے کے آئے اتنا قریب لے کے آئے کہ ان کی firm belief اور firm base قرآن کی فلسفے سے بنے اور اوپر کی جو وہ ہے نا اوپر کی جو ساری وہ ہے وہ سنت حدیث سے بنے تب جا کے عمد ایسے position میں آئے گی جو کہ آپ دو چیزے لڑتے ہو میٹلز یا تو ہم نے اقدردار سے اپنی پاور سے یا پھر اپنے کردار سے ٹھیک ہے دو چیزے لڑتے ہیں بیٹلز اب اقتدار بھی آنا اور پھر اس کے بڑی اگر formalities ہیں بڑی strings ڈائیٹیوز کے لیے ٹھیک ہے نا اس للابی جب میں تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں لیکن we all know اور میں ہمی highly condemn کرتا ہوں اس چیز کو چلو آپس میں اپنی ملکوں میں protest کر لیو ٹھیک ہے کہنا کہ ہم نے قرآن سے کہا بھائی جان کیا ہوگی کر لگوات مارو اچھ سٹینڈ لو اچھ مولو میں بڑا قدم کرتا لوگوں نے پسند کرتا ہے اس بات کو کہ بھائی بڑی اچھی سپیچ دی اون میں میں بڑا قدم کرتا ہوں اس چیز کو کہ ایک مسلمان کو یہ بات ذیب ہی نہیں دیتی کہ وہ انہی لوگ کے ساتھ انہیں التجاہ کرے اور قائدوں بھیک مانگے کہ بھائی ہمارے رسول بہت پیسفل تھے ہمارے رسول رحمت اللہ علمید تھے بہت اچھے تھے آپ پر پر کوئی ساخیرہ کریں ہمیں بڑا لگتا ہے ایز اف تکیر ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی سٹینس دیا تھا کہ ہم نہ ہی قتل کر سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے نا ان کے خالد ہم جہان لڑ سکتے ہیں چونکہ اکنامی کا لی بلکل ہی وہ ہے ہیڈی کے ہمیں اور نہ ہی ہم یہ بھیک ماغ سکتے ہیں کسی آپ نے کہ بھائی خدا کا بواستہ ہے بھائی بھوڑا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح براہ خان نے کیا تھا اچھی بات ہے کیا تھا دیکھے that's not not the way to do it ٹھیک ہے نا مسلمان کی طاقت ہے مسلمان کی کرداش کی سٹرنٹھ ہے بھیک نہیں ماغتا ہے مسلمان کی ہم میرے رسول نے بہت چیتے ہمیں پھلیز 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 کاٹنم لہ بند کرتو پھلیز ریکویسٹ یہ نہیں ہوتا اسلامی ہے کوئی طاقت ہے اور میں نے کہا دو چیزوں دو طاقت ہوتی ہیں دو کی ایک ہوتی ہے کلیٹری وائز اقتدار یا پھر کردار کردار تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان کر سکتے ہیں اس لئے میری یہ ساری ویڈیو سیریز جبراہ رہا رہا ہوں سیریز کہ میں اس لب کی حسن کیا تھا اس لب کی اخلاق کیا تھا کیسے معاملات پر کیسے ڈیل کیا چیزوں سے اس لب میں کیوں کہا رہا ہوں کافی وجوہات ہے اس کی ان میں سے ہم سے بڑی اور ہم سے مین وجوہات ہے یہی کہ ان میں تو ہم سے ضرورت ہے اس کی ہماری یوت شاید سیجد تم لبی تھوڑی بہتی پڑھ لیں دبل لاندے کے لیے اسٹرال لاندے کے لیے لیکن یہاں پہ چیز شاید فیلڈ ہو جائیں یہاں پہ دل میں سب سے بڑی مسلمان ٹوٹتا ہی تب ہے تب نہیں ٹوٹتا جب اس پر تیک ہو جائے یا پھر جب وہ شہید ہو جائے مسلمان ٹوٹتا تب ہے جب اس کا اندر کے اسلام نہ رہے اس کے اندر کی محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا تو what our future planning should be ٹھیک ہے نا if you want to know and if you want to contribute you should contribute actually پہلے خود قرآن سیکھو کود حدیث سیکھو ٹھیک ہے زہاری بات ہے پские پورے نہیں آئے گی خونکہ علمامہ ڈ наша چارہ چاہے سائھ سال پوری پوری عملے لائے جائیں لوگوں کو پھر بھی کوران کی شاد اور کوران پورا کسی کے democrats آسکتا ٹھیک ہے نا سوال جس جس ہرم کے لیکن اسے نا لوگی جذیر کا ہے ایک آیا تہر یا آپ کے Sojour اللہ پہنچھا پہلے اتنا اتنا علم لو کہ آپ کو ح Advanced آتا ہو ٹھیک ہے نا آپ خود بھوگی ہیں نا ماڑ رہے ہو بی ٹی ایس کہ بھائی بی ٹی ایس کا نیا بینڈ کا کبھایا ہے ایک ٹیلر سویفٹ وہی تو اندازتیں بھی شروع آرہی ہیں لوگ یا پھر کہ نئی ڈگری نئی جواب کبھائے گی اللہ مسلم نے کیا 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 نہیں کیا انسٹار ٹاکنگ اباؤڈ دیر فیوچر پرسپیکٹیف ایس تا ایس تا کمیونٹی دیش چھوڑ بی جب ہماری دو جوالوں کی محفلو میں چھوٹے چاکشا بندوں کی بادشاہ بندوں کی محفلو میں رسول اللہ کی حدیث ہو کہ ذکر ہونا شروع ہو جائے گا جب سے تب سے انشاءاللہ اسلام کی کردار میں اور اسلام کی پاور میں اتنی آ جائیں گی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر بندی کی اپنے انٹرپرٹیشنز ہوتی ہیں قرآن پڑھ کے ایک قرآن کی ایک وہ پڑھ کے سٹیٹ پڑھ کے کچھ لوگ دیفرنٹ پرسپیکٹیف دکال سکتے ہیں جب تک اللہ کو امان دے رسول اللہ کو آخری دن بھی ماندے ہیں دیکھر آخرین دن میں امان لگتے ہیں جب تک ٹھیک ہے تو جب امت اور رسول پہ ایسے وقت آیا گیا جب اس کی جوان آپس میں گفتگو تیسوں ہی کرنا ہی تو کرتے گیا اور جب ان کی باتیں ہوئی یہ بات تو نہیں ہوئی کہ میں دیکھ اس کی پیچھے کیسے اور ایسے چیزیں دنیا کی معاملات ہیں حقیقت ہیں لیکن جب سارا آپ کا فوکس ہی ہوئی ہوتا ہے کہ ہاوٹو گٹ ڈٹ جو بھر ہاوٹو بھیکم سکسیس فول اور ہاوٹو گٹ ڈٹ گرل یو ٹیڈ تو فرگیٹ ترریل بیڈک یور ہیر فور ٹھیک ہے اور ابھی تک ساری اچیس نہیں ہوئے اس لیے میں بات کر رہا ہوں ابھی تک سارے مطلب اسلوان کرتے ہیں کہتے ہیں نا مخبر بلال علی حسین احسن ناو رکھے ہیں ابھی تک تو انہیں کی سہیں کہ پہلے خود قرآن سیکھو پھر ہو کرو ٹھیک ہے نا اور ساری بات ہے واقعی معاملات بھی زندگی چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اور چلنے چاہیے بھی دینی ہمیں کوئی ترک کرتے ہیں دنیا کو لیکن جس دن امت الرسول کی باتیں ہو جورکا ہو گئے کیا 74 سیریا میں جنل چھیڑی ہوئی اور ہم کیسے اس کو سوق کر سکتے ہیں کیسے ترکی میں یہ پرابلم آئی ہے کیسے ہم سکتے ہیں کیسے عراق میں یہ پرابلم چال کر سکتے ہیں کیسے لیبیا میں پرابلم جیسے تر یا اٹیٹی ٹیون جوادوں میں آپس میں محفل peace آپس جنگ بینے یہ مسٹلہ جائے انڈیوڈ یہ مسئلہ جڑ رہا ہے سوچ جو میں یہ انگیڈی کو کر کے وہاں بھی یہ مسئلہ ٹھیک کرو جب یہ پروپلمس فالویبل ایٹیوڈ اور یہ جذبہ پیدا ہو جائے اسلامی کمیورٹی میں کہ ہم نے دوسرے پرمان طریقی خدمت کر لی ہے اور ہم نے ابھی ہیپ ٹو میک لائف ایزی فور دیم ایس ویل ایس ہالی کمیورٹی ٹھیک ہے اب اسلام اوپر بھی آئے گا اسلام سے کوئی پنگا بھی لے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیسے رہے گے محفل میں رہا کرو تو بچے رہو گے شیطان کے بار سے تو تو اس طرح کی کمیورٹی بنے گی اس طرح کی گروپس بندہ شروع ہو جائے گی گروپس بندہ اس طرح کی آپ پس بحفل میں رہا شروع ہو جائے گی تو پھر شتان خود با خود انڈیویجنل او ٹیک کرے گا لیکن کمیورٹی بازے ٹیک کرنے سے اس طرح آپ کرے گا ٹھیک ہے کرے گا ابھی تو پتہ ہے بھائی آگے سے اچھا رسپوت ہو جائے تو یہاں پروٹیسٹ is an expression a short term expression to you know reveal your frustration which is not very bad in fact اللہ صلی اللہ کی بارگاہ مگر آپ اختیار سے جاؤ گے یا اللہ پہ دکھانا جاؤ گے بہت تک میرا زمین منا نہیں ہے تو اللہ خبول ہی کرے گا اللہ اس کو مسند ہی کرے گا that makes sense کسی نور مسلم کبھی بھی بھی بار سے صلی اللہ تھے بھائی یہ مرسول اللہ بہت نیک تھے بہت اچھے تھے آپ ان کی مختصفی نہ کرو ٹھیک ہے بلکہ اپنی strength سے چاہے وہ کردائی strength ہو یا اقتدار کی strength ہو strength سے ان کو جو آپ دینا ہے جن بھی دینا ہے اور strength کیسے آئے گی strength over time ہے آگی اگر ہی generation تک آئے گی ہی generation میری ویڈیو دیکھیں اللہ کرے اسے ہی generation بھی میری ویڈیو دیکھیں اللہ کرے ٹھیک ہے تب جاکے تو generation بار انشاءاللہ اگر آخرت کا باونات نہ بنے ہو چونکہ ہم لوگ دن با دن ہر منٹ بعد آخرت سے قریب آ رہے ہیں اور یہ شروع سے ہی ہے انشاءاللہ شروع سے ہی ایسا ہی ہے کہ ہر منٹ بعد انشاءاللہ آخرت سے قریب آ رہی ہے اگر اور قریب نہ آ چونکہ اور قریب تو آئے گی لیکن بالکل ہی قریب نہ آ چاہے تو آئیے امید کرتا ہوں کہ اس طرح نوالے پنتے کبھی ہوتے اس طرح نوالے پنتے اس طرح نوالے پنتے ہوتے ہیں پھر ایک محبت جا گیا دل میں پردر ہوتے جا گیا اس طرح نوالے پنتے پھر ایک محبت جا گیا جب پندیر پڑے گے نا کیسے رسول اللہ نے آخری آج میں کہا کہ کوئی کسی آدمی کو کسی آج بھی پہ وہ نہیں ہے فقیت کسی آج بھی اس آدمی پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تم سارے بھائی بھائی ہو سنگل برنڈرز جیسی جب باتے پڑے گا نہ ہو تو سب کچیسلی اس کے دل میں محب بجانشل ہو جائے گی پہلے تو وہ یہ اپنے خود کی رہنا میں چاٹے میں رہنا اس طرح کی جب یہ نکل جائے گا اس سے کہ میں رہنا میں چاٹے میں میں پنجابی میں مجھول ملوچی یا پھر میں پاکستانی یا وہ ترکی یا پھر وہ اس طرح اس طرح کی محبت نکل لے گی جب پوری امت ایک ہو جائے گی جس دن اور ایک اور ایک یہ نہیں کہ ڈیفرنس او پیجن نہیں ہو ڈیفرنس او پیجن تو رہے گا انسانی تقاضہ ہے ڈیفرنس او پیجن ٹھیک ہے نا انسانی تقاضہ ڈیفرنس او پیجن ایک انا طرح دنواق بنائی ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ 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 صابیوں میں بھی تھا لیکن جب تک آپ کوئی بلیس ایک ہے اور وہ ہی ترے سٹراغ ہے کہ آپ کو آگے کوئی جیس کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں تو ویڈیو لم بھی ہو رہی ہے اور یہ میری فرم بھائی وہ فیو ویڈیو سا جو ملے بلا کٹ کے بنائی ہے چونکہ بہا ایسی ہے سر بہا ایسی ہے اب میں تو کیا چاہیے علم قرآن ودیس کا فلسفہ چاہیے قرآن ودیس کی فسط فیکولوج چاہیے اور اپنے اندر علم محبت چاہیے اور جب عمد کے عوام و ناس آپس میں چاپ میں لڑکے بیٹھے ہوئے سگرڈ کی جگہ وہ کناہ ہو جائے ضروری نہیں کہ ٹوپی پہل لے پر شلوان پہل لے وہ بھی اچھی بات ہے سنت کریم جتا سنت کریم بہت مشہل ہو جائے گا سنت پہ بڑی انصل بات ہے لیکن جب آپ جوان کھڑے ہوئے ہے حدیث کی بات کر رہے ہے اور کنسسٹنلی خطر ہو رہا ہے ایک گروپ پر ہی کوئی رسٹک گئے آپ پر باگ رسول اللہ کی ہو رہی ہے حدیث کی ہو رہی ہے کیسے ہم سولف کر سکتے ہیں محبت کے پرابلم تب انشاءاللہ ہر قسم کے ظاہری حملوں سے ختم ہو جاؤ گے آپ اور جب آپ سری جوڑے بھی جاؤ گے جب آپ پر ایک گروپ کے حضر ہو گئے تو انشاءاللہ شیطان کے بارے بھی کم ہو گا حدیث کے بات سری جوڑے سلیکٹر اور محبت ہے نا رسول اللہ سے تو رسول اللہ کی نماز پڑھو آنکھوں کو چند لگتی ہو رہی ہے رسول اللہ نے کہا حدیث ہے کہ ایک لرنڈڈ آدمی لرنڈڈ مدلہہ مجھت کو قرآن حدیث جو سمجھ کے پڑھنایا چاہتا ہے ایک لرنڈڈ آدمی یا پچھلو کچھ ہوں بھی ایک لرنڈڈ آدمی ہزار نیک اب نیک ہمارے ذرے میں سے نہیں ان کے طریقے سے ان کے سامنے ان کے مرسپریکٹر سے ایک لوگ سے بہتر ہے فوقت رکھتا ہے علم سیکھیں علم سیکھائیں ٹھیک ہے اور مل کے اپنے فطروں سے لڑیں انشاءاللہ